ہلو اینڈ ویلکم ٹو دہ ایزی کلاسز میں نے یہ نوٹس کیا کہ ایزی کلاسز میں ہم نے نیشنل انکم اور اس کے ویریس ویریانٹس جو ہیں اس کے اوپر ایک لیکچر بنایا تھا ہم نے سرکلر فلو کے گوہ پر بنایا تھا لیکن میجرمینڈ کے اوپر نہیں ہے کچھ ڈیمانڈ بھی اس کے سلسلے میں ملی ہمیں اور میں نے بھی ریالائز کیا کہ میجرمینڈ کے اوپر بھی ایک ویڈیو لیکچر ہونا چاہیے تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا میجرنگ ڈی نیشنل انکم اور نیشنل انکم اس کے میجرمینٹس ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو خالی نیشنل انکم کی دیفنیشن بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ایزی کلاسز پہ ہے نیشنل انکم نیشنل انکم کی دیفنیشن ہے کہ the monetary value of all the final goods and services produced in an economy in an accounting year یہ بیسیکلی جی ڈی پی کی دیفنیشن ہوئی اسی سے ہم دوسرے ویڈینٹس اس کے نکالتے ہیں اور وہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی جب ہم نیشنل انکم کہتنے خالی نیشنل انکم کہا ہم نے نہ جی ڈی پی کہا نہ ان ان پی کہا نہ ان ڈی پی کہا کچھ نہیں کہا خالی جی ڈی جب ہم نے کہا نیشنل انکم نیشنل انکم کا مطلب ہوتا ہے نیٹ نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ یہ کیسے ہوتی ہے یہ آپ اس میں دیکھ لیے گا دوسری چیز اس کو میجر کیسے کریں یہ تو ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ساری فائنل گوڈز اور سرویسز کی ویلیو کو ہمیں لینا ہے تو کیسے اس کے طریقے تین ہیں ایک کہلاتا ہے آوٹپوٹ میتھڈ جس کو ہم ویلیو ایڈڈ میتھڈ بھی کہتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے انکم میتھڈ اور تیسرا میتھڈ ہوتا ہے ایکسپنڈیچر میتھڈ ان سارے ہی طریقوں سے جب آپ نیشنل انکم کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ ایک ہی آنا چاہیے آئیڈیلی لیکن ایکنومی کے اندر اتنی کلیر کٹ چیزیں نہیں ہیں جو ساری چیزوں کو ہم اس کی بلکل اس باریکی تک پہنچ جائے تو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ڈسکرپنسیز رہتی ہیں لیکن کنسپچولی وہ چیزیں ایک ہی ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ایکانومی اتنی کلیرلی آرگنائزڈ اور اتنی ڈیمارکیٹڈ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ کمپارٹمنٹلائز کر دیں اور پھر آپ کسی بھی میتھڈ سے نیشنل انکم کو کمپیوٹ کر لیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ کو ڈیفرنٹ سیکٹر کی انکم کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان ادر ورڈز آپ کہیں گے ہم نے نیشنل کمپیوٹ کر رہے ہیں اس سیکٹر کو ہم نے اس ایریا سے ہم نے اس میتھڈ سے لیا اور اس کو اس طریقے سے لیا ٹیک ہے بہت ساری چیزیں اس کی method only سے متعلق تو ہیں وہ آپ اگر advanced classes میں پڑھیں یا research کے level پہ پڑھیں یا جو central statistical office جو ہے جو پہلے CS وہ یعنی central statistical organization کہلاتی تھی اس کے اگر آپ sources and method کے اوپر بھی ان کے publication مل جائیں گے آپ کو اس کو پڑھیں تو اس میں مل جائے گا جب ہم کہتے ہیں کہ market value monetary value تو monetary value کیسے ہم کہیں گے market price تو market کون سے price prevailing in کلکتہ یا prevailing in laknou یا prevailing in احمد آباد تو اس سارے methods دیئے ہوئے ہیں کن کن market سے آپ quotation لیتے ہیں کن کن products کے لیے اس ساری چیزیں ہیں ہمارا مقصد یہاں پر صرف concepts لیکن circular flow حالانکہ ہم بتا چکے ہیں لیکن circular flow کا reference دینا اس وقت ضروری ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں اس سے آپ کو بالکل clarity ہو جائے گی جیسے کیوں یہ تیروں method آپ کو national income کی ایک figure دینے چاہیے تو بہت ہی briefly بہت زیادہ detail میں جائے بغیر circular flow کو ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی جو ہے وہ household ہے household یعنی ہم آپ سارے لوگ جس میں وہ لوگ جو own کرتے ہیں factories کو وہ بھی ہیں کیونکہ household تو وہ بھی ہیں ایک طرف وہ ہیں اور یہ لوگ اور دوسری طرف جو ہیں وہ producing sector یعنی firm producing sector یعنی firms ہیں یعنی وہ سارے لوگ جو activities میں involved ہیں production کی یا production of goods کی یا services کی وہ سارے لوگ ہیں services کا مطلب کوئی restaurant چلا رہا ہے تو مطلب restaurant تو ایک طرح کی service یہ جہاں پکا 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 کھانا مل لہا ہے وہ دونوں طریقے سے اس میں شامل ہو جائے گا banking ہے service ہے transport service ہے ٹھیک ہے آپ کا domestic help ہے service ہے کیسے count کرتے ہیں وہ methods کی بات ہے ایک طرف households ہیں households جو ہیں وہ factors of production supply کرتے ہیں یعنی یہ ہو گئے factor of production land labor capital entrepreneur entrepreneurship household کا part ہے یہاں پر ہے تو factor of production پہنچ گئے اس کے بدلے میں ان کو کیا مل گیا ان کے بدلے میں ان کا return مل گیا factor returns کہہ لوں میں جلدے لیے بتا رہا ہوں factor returns in the form of wage rent interest and profit اچھا اب یہ circle جب آف circle complete ہوا تو یہاں پر output ہو گئی یہاں پر output ہو گئی یہاں پر income ہو گئی تو اب output یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سمیں box بنائے دیتا ہوں output یہی آپ کو سمجھانے کے لئے میں بتا ہے اور یہاں پر کیا ہے money income یہاں پیسہ آئے کئی سے پیسہ آیا اسی production process سے آیا اور ان کے factor supply کرنے کے وجہ سے یہاں پر output آگئی اچھا کو ایڈ کر دی جی ٹوٹل ویج بیل ٹوٹل رینٹ بیل ایک ایک آنمی ٹوٹل پروفیت ٹوٹل وو تو آپ کو آنا چاہیے اور اس کی جو monetary value ہے اس کی output دو میتھر تو یہاں مل گئے تیسرا میتھر یہ ہے کہ جب output بنی اور ظاہرے کہیں کہیں لوگ ہیں اوکے سیل یا پرچیس جو بھی کھیں یہ لوگ سیل کر رہا ہیں یہ لوگ پرچیس کر اور سیل آف گوڈز سیر 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 اور دو اور یہ لوگ کیا کر رہا ہیں پیمنٹ فور گوڈز سیر 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 کینی یہی کنزیومر ہیں اس کے یہ سیمپل دو سیکٹر موڈل کہلاتا اس میں آپ گوڈمنٹ سیکٹر شامل کر دیتے ہیں وہ بھی ضروری ہے نیشن الکم کے کمپیوٹیشن کے لیے اب گوڈمنٹ کو اس شامل کر لیں اگر یہ گوڈمنٹ ہے گوڈمنٹ کا کیا کام ہے گوڈمنٹ کا کام ہے پبلک گوڈز پروائیڈ کرنا میریٹ گوڈز پروائیڈ کرنا گوڈرنس دینا تو گوڈمنٹ کے پاس پیسہ کہا سے آتا ہے ٹیکس کے ذریعے جو یہاں سے لیتے ہیں ٹیکس اور یہاں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں کچھ ٹیکس جو ہیں وہ ہوس ہول دیتے ہیں کچھ ٹیکس جو ہیں وہ کمپنیز بھی دیتی ہیں اور جو پروڈیسنگ سیکٹر بھی دیتا ہے اور گوڈمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس میں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس ہی میں آپ فورن سیکٹرز کو بھی شامل کر سکتے کہ یہاں کی گوڈ بنی ہوئی باہر گئی اور وہاں سے بنی ہوئی چیز یہاں پر آئی جس سے ہم نیٹ ایکسپورٹ نکالتے ہیں نیٹ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے ایکسپورٹ مائنس ایمپورٹ مطلب یہ ہے کہ باہر والوں نے ہماری گوڈز پر کتنا خرچ کیا اور ہم نے باہر والے کی گوڈز پر کتنا خرچ کیا تو اس سے آپ کو چیز آپ کو مل لئیے آوٹ پوٹ میتھڈ میں نے بتایا تھا کہ انکم میتھڈ چونکہ انکم یہاں پر آ گئی آوٹ پوٹ میتھڈ اور ایکسپنڈیچر میتھڈ ایکسپنڈیچر کیا ہے پورے میں یہاں سے خرچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ خرچ کس چیز میں ہو گا اور ہاؤس وڈ یہ دونوں چیزیں کو الگ الگ لوکالیٹیز میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہ موڈل اپنے دماغ میں رکھئے اب ہم آتے ہیں کہ ان تینوں میتھڈ سے الگ الگ کیسے نیشن کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے ویلیو ایڈیڈ میتھڈ اس کو آوٹ دیتے ہیں on the basis of economic activities such as agriculture mining construction manufacturing جتنی بھی production units بنا سکتے ہیں زیادہ زیادہ ان میں باٹتے ہیں اور وہاں پر جو آوٹ پٹ کا پروڈکشن ہے اس کو آپ کلکولیٹ کرتے ہیں market پر کے اوپر یعنی فور ایک ایس پل there is کمپنی a کمپنی پروڈیوز ایک quantity of hundred پر unit price is five تو کمپنی is پروڈکشن is valued at five hundred ٹھیک ہے اسی طرح سے اب بھی ہم یہ نہیں کریں کہ یہ national کم ہو گئی اب یہ نہیں کریں ایک کمپنی کا contribution towards the final output is this لیکن اسی طرح سے کمپنی ہیں اور economy میں جتی بھی suppose n companies ہیں تو a multiplied by n یہ آپ کو اس sector کا value of the output مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کو produce کرنے کے لیے جو اس نے 5 روپے میں بیچی ہے اگر اگر اس میں intermediate consumption نکال دیں تو یہ ہو جاتی ہے gross value added value addition جو ہے وہ یہ ہوگا کیونکہ value آپ کی پانچ س ہوتی اب آپ نے اس کو بنانے کے لیے کہیں سے کچھ چیزیں inputs لی ہوگی raw material لی ہوگا کچھ supply لی ہوگی اس میں سے input سپوز آپ نے کہیں سے 300 کی چیزیں inputs کی طور پر خرید اور 500 کی آپ نے بیچ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے value addition were to the extent of 200 تو یہ جو ہے یہ output ہوئی آپ کے gross اور یہ ہوئی gross value added at market price دیکھ ہے یہ market price gross value addition ہے اس کو اگر آپ break up کریں کہ gross value addition اس لئے value added text کلا تا تھا value added text یعنی ہر stage پہ آپ جو sale کرتے ہو پہلے آپ پورا text دیتے ہو پھر آپ اس میں سے discount ملتا تھا جس کو text refund لیتے تھے بجائے اس کے اگر zero rating کر دیں اگر 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 gst پہ بنائیں گے تو اس میں میں آپ explain کر گا یہ market اس firm نے استعمال کی اپنی output کو produce کرنے کے لئے اگر 300 اور 500 300 میں بھی کی تو 200 کا value addition یہاں پر ہوا company A میں company A multiplied by A number of companies اس ہر industry کا value addition نکال لیا یہ value addition کس کے برابر ہونا چاہیے آپ سے circular flow کے ساب سے بات کریں تو یہ برابر ہونا چاہیے آپ کے indirect taxes آپ نے direct taxes بھی دیئے ٹھیک ہے جیسے اندیا کی بات کریں تو آج کل آپ GST دے رہا ہو state GST اور center GST لیکن کچھ چیزوں پہ ابھی GST پیٹولی GST سے بہار ہے تو جو بھی indirect taxes whether it's sales tax or or excise duty or this tax or that tax direct indirect tax پہ بھی اس کا value ہے آپ نے indirect taxes دی payment to the factors بھئی آپ کے لوگ بھی کام کرتے ہیں cost بھی دو آرہی ہے value ٹھیک value of factors جو آپ نے payment کیا وہ کس شکل میں ہوا wage rent اور کیا ہے interest and profit دیکھیں اس پہ آپ دھان دیجئے یہ جو بھی آپ کو مل لہا ہے یہ اس میں profit بھی شامل ہے یعنی وہ حصہ جو entrepreneur کا اپنا تھا جو مالک کا اپنا تھا اس کے برابر ہو تو یہ ہوا آپ کا gross value added at market price ٹھیک ہے ہمیں چاہیے at factor cost اچھا اس میں سے gross value added میں سے minus جب آپ کر دیں consumption of capital in other words depreciation جو کیا ہوتا ہے یعنی in the process of production جو اپنے جو productive equipment ہیں آپ کے productive machinery ہے اس کی maintenance کے اوپر خرچ ہے وہ depreciation ہوتا ہے کیونکہ اس پر خرچ نہیں کریں گے تو machine کام کرنا بند کرتے کہ اس کو اپنے اس شکل میں رکھنے کے لئے آپ depreciation کرنا پڑھتا ہے تو یہ ہوا gross value added minus consumption یہ net value added ہو گیا اور اس net value added میں سے اگر آپ indirect tax نکال دیں یہ ہو گیا net value added اور یہ net value added at mp that is market price اس میں سے اگر آپ نکال دیں deduction کر دیں deduct کیا چیز indirect taxes taxes اور subsidy کو add کرتے یا اس کو کہیے net indirect taxes ہم لکھ لیں تو بھی ہمارا مسئلہ ہم جاتا net indirect taxes کیونکہ net indirect taxes جو برابر ہوتے indirect taxes minus subsidy subsidy وہ ہے جو آپ کو مل رہی ہے government کے ذریعے that is negative tax بہت س چیزوں پر subsidy دی ہے جو government دیتی تو وہ negative tax ہو اور tax جو آپ کو pay کر نا پڑا رہا تو یہ ہو جاتا ہے net value added at یہ بن جائے net value added at factor cost ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا بنا اب ہم نے net factor income from abroad نہیں جو لی اب اس میں اگر net value added at factor cost میں اگر آپ net factor income earned from abroad دیکھیں net factor income earned from abroad is different from the net export net export تو وہ ہے جو آپ export کر رہے ہیں اور وہاں سے import ہو رہا ہے net factor income from abroad وہ ہے جو factor income آ رہے ہے for example میں ہوں میں انڈیا سے باہر آج کل کام کر رہا ہوں تو میری جو تنخواہ ہے وہ that belongs to انڈیا میں خرچ اس کو کہیں بھی کروں زمانے بر میں that is the income that belongs to انڈیا اسی طرح سرویس سیکٹر انڈیا کے کوئی rent income بھی باہر ہی ہوگی کیونکہ ان کے وہ لوگ باہر والے ہیں تو یہ جب کر دیتے ہے تو یہ بنگتی ہے آپ what is known as an i national income یعنی net national product at factor cost تو یہ تو ایک method ہوا اس کو compute کرنے کا اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ورنہ تو problem ہو جائے گی compute کرنے میں اس سے پہلے کہ میں دوسرے method پہ پہنچ میں اس کو رب کروں تا کہ جگہ method کا advantage تو پہلے بتاتا ہوں کہ اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کس sector کا کتنا contribution ہے national income میں یہ break up کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو ایک ایک سا sector importance ہے اور public policy کے لیے اس information کی بہت importance ہے national income کی computation میں ہمیشہ ایک problem ہوتی ہے اور ووہ problem ہوتی ہے avoidance of double counting ٹھیک ہے avoidance of double counting آپ اگر national income پہ جو ویڈیو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی definition ہے اس میں یہ value of all final goods نہیں monetary value of all final goods final goods کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزیں intermediary goods بھی ہیں اور یہ classify کرنا کہ کون سی good intermediate good ہے کون final good ہے یہ اتنا black and white میں نہیں ہے اس لئے ایک good ہے جو que final good بھی ہو سکتی ہے اور intermediate good ہو سکتی ہے example ایک company ہے tire بناتی ہے وہ tire retail میں بھی 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 ہم آپ جو گاڑی چلاتے ہیں وہ اپنا tire change کر آئیں گے تو retail سے خرید کے جائیں گے تو وہ اس company کے output ہوئی وہ جو بھی value addition لگ لگ لیکن یہ company جو ہے for example car بنانے والی company کو بھی بھی چاہے سوزوکی ہو چاہے ہونڈا ہو چاہے اور دوسری کمپنیاں وہ tire تو بناتی نہیں tire تو کئی نہ خرید رہی اور for that matter بہت سارا item خرید تھی ہیں دوسروں سے جو auxiliary industry develop ہوتی ہیں کوئی dashboard instrument بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے کچھ بنا count clearly کہ کون سی intermediate good ہے اور کون سی final good ہے value added method میں اس double counting کے chances بہت کم ہو جاتے ہیں اس لئے کہ آپ value addition ہی حد جتنا value addition ہوا اگر company نے اپنے value addition میں tire کی قیمت بھی شامل ہے تو وہ اس میں سے deduct ہوئی جائے جب آپ intermediate consumption کی بات کریں گے جو آپ نے raw material اور inputs پہ قرص کیا وہ نکل جائے گا اس method میں اس کے chances کم ہیں دوسرے method میں زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اس کا خیال لگنا ہے کہ ایسی چیز نہ ہو جائے جو دو جگہ پہ جڑ گئے دوسری چیز یہ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ economic activities جو ہیں وہ اتنی زیادہ organized نہیں ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ clear cut demarkation نہیں ہوتے ہیں فور ایک بزنس کر رہا ہوں اور میں اپنے ہی گھر کے portion سے کوئی چیز produce کر رہا تو مجھے rent تو کسی کو دینا نہیں یعنی میں نے جب بنایا تو میں نے فیکٹر پیمنٹ کچھ نہیں کیا نا اس میں تو یہاں پر مجھے imputed value imputed value of factors owned by production unit یعنی جو کمپنی جو ہے جو اس کے اپنے ہائیں کسی کو نہیں دے رہی دوسری چیز ایک اور پر 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 آرگنائز سیکٹر 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 بہت بڑا ہے ان ڈی آرگنائز سیکٹر بہت بڑا ہے تو وہاں پر ان چیز کو اگر ہم یہ نکال لیں بیٹھیں کہ اس میں profit income کتی ہے اور rent income کتی ہے میں ہوں کچھ کام بھی کر لیتا ہوں بیٹھ کے میں اپنا پیسہ بھی لگایا ہوا ہے تو ایک سیم ٹائم ایم 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 لیبر ایم ایم بھایشہ میں سب لیبر ہی ہیں چھے وہ وائٹ کولر جاب ہو جب جا رہا مزدور ہو سب بھی لیبر جو دنخواہ لیرہا تو میں کچھ کام بھی کر لیتا کچھ نہیں اپنے اکاؤنٹ سی دیکھ رہا وہ بیٹھا ہو بہت بڑا بیزنس نہیں تو بہت سارے کام کر رہا ہوں جو مینجریل کام کر رہا ہوں تو ایک مکس انکم مکس انکم آف سیلف ایم اپلوائیڈ برس اس کو بھی لیتے اب آپ کہیں گے پروفیٹ کیسے نکالتے تو پروفیٹ تو ایک ریزنیبل پروفیٹ کا لاؤنس رکھنا پڑتا ہے تیسی چیز کیا ہے valuation of output that is not marketed for example کسان ہے انہوں نے ایک کوئنٹل ویسال کے طور پر کرو ایک کوئنٹل اور اس میں سے پچیس ساری کوئٹر کوئنٹل یعنی پچیس کے جی جو اپنے consumption کے لیے رکھ لیا لیکن وہ produce تو ہوا نا وہ value تو خیال بھلے وہ خود consume کر رہے تو جو چیزیں market نہیں ہو رہی ہیں ان کی value اچھا بہت ساری چیزیں produce ہو رہی ہیں اور وہ self consume ہو رہی ہیں ایک company ہے وہ اپنی input خود ہی بنا رہی ہے اس unit کے اندر تو ساری problems آ جاتی ہیں تو valuation کا اس کو value کرنا اس output کو self consumption کے لیے وہ problem ہوتا ہے اس کا خیال لگنا ہو جاتا ہے کوئی نہیں ہے اسی لیے یہ بہت بڑی debate ہے اور جو feminist ہیں ان سے apology کے ساتھ کہ house wife کی services جو ہے count نہیں کر پاتے national income compute کرنے والے لوگ reason difficulties ہیں ان کے valuation میں feminist کا کہنا یہ ہے کہ they are ignored تاکہ کیونکہ ان کے جو contribution economy میں اس کو underestimate کیا جا سکے میں اس debate میں نہیں پڑھ رہا I respect women I respect their contribution لیکن اچھا اور ایک example اور دوں کہ کیوں وہ national income ہونی چاہیے calculation میں نہیں ہوتی لیکن کیوں ہونی چاہیے مثال کے طور پہ میرے گھر میں میری بیوی کھانا بناتی ہے ٹھیک ہے وہ تو count نہیں ہوا اور ایک کام والی بھائی آکر کھانا بنا دے گی تو اس کو جو میں تنخواہ دوں گا وہ شامل ہو جائے گا جب کہ اگر میری بیوی کھانا بنائے گی تو وہ زیادہ ہائیجینک طریقے سے بنائے گی ہو سکتا میری ٹیسک کے مائے کھلا رہتا اپنا کھانا بنا رہا رہا ہوں شامل نہیں بہت برا بنا بنا تو بکھا لیتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن وہ کسی بنوائیں گے تو شامل کو جائے تو یہ چیز وہ سارے چیزیں مارکیٹڈ نہیں ہیں وہ اس خانے میں آجاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پرابلم ہیں اس کا آپ خیال لکھنا ہے value added method سے compute آپ کو کوئی task نہیں دے رہا کم آپ کو سمجھ نہ ہے کہ یہ چیز ہے کیا اور کیسے national income compute ہوتی ہے اگلے دو method اب میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے پہلے سے لکھ لی ہیں وقت بچانے کے لیے income method سے جب آپ national income کو compute کریں گے تو اس میں کیا کیا entry cases ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو آپ نے سرکولر فیلو میں دیکھا ہی تھا wage interest rent اور profit اگر آپ چیزوں کو add کر دیں تو یہ national income بند گئی کیونکہ economy میں income generate ہو رہی ہے لیکن وہ اتنا clear cut معاملہ ہے نہیں جس کو compute کرنے بہت آسان ہی ہو جائے کہ یہ wage bill ہے اور یہ interest ہے اس لیے جب مثال کے طور پر wage کا مسئلہ آیا تو wage کے بجائے میں نے یہاں پر لکھا compensation of employees جو compensation employees کو دیا جاتا ہے اس میں خالی وہ wage نہیں ہے جو آپ کو مہینے ملتی ہے جو سال کی 12 سے multiply کر کے ہو جائے گی تو wage received in cash یہ دو طرح کے compensations ہوتے ایک cash میں ملتا ہے ایک kind جہاں ملتا ہے different allowances ملتے ہیں ایک چیز ہو گئی travel concessions ملتے ہیں for example government employees کو انڈیا میں کم سے کم central government employees کو LTC ملتا تھا leave travel concession جو میرے خالصے 3 سال میں ایک بار یہ 4 سال میں بھول گیا کیونکہ میں نے avail کیا ہے اس کو ایک آد بار وہ آپ بھومنے کے لئے اپنے family کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو مل تو اس can کبھی کبھی ملتا ہے bonus ہو گیا تو یہ سارے یا children's education allowance مطلب یہ مسال کے اس کو ڈیرنیس allowance دیئے یا allowances میں سارے allowance آ جائیں گے children education allowance ہو یا ڈیرنیس allowance ہو یہ سارے آپ کو cash ملتے یہ چیز جو ہے وہ cash نے ملنا ہے آپ اس کے علاوہ بہت سارے چیز ہیں آپ کو kind میں ملتی kind میں کیا چیز ہوئی for example university جو ہے اس کے اپنا accommodation ہے وہ آپ دے رہے ہیں ہی حی house rent allowance نہیں دے رہی تو آپ کہیں ہمیں house rent allowance ملے نہیں لیکن آپ کو ملا اس لیے کہ اگر آپ رہتے قرائے پہ دیتے قرائے اپنا تو وہ پیسہ دینا پڑتا مہین university کے مکان میں رہتا تھا وہاں پر تو ظاہر ہے کہ وہ میرا فائدہ تھا بننا آپ 4000 روپے مہینہ دو قرائے پر اس زمانے میں جتا بڑا مکان تھا ہو سکتا 4000 سے زیادہ ملتا university کے مکان تو اس میں ہوا uniform دے رہی ہے وہ چیزیں جو آپ کو free مل رہی ہے میرے بچوں کی ایجوکیشن میں free ہے میرے بچوں نے avail نہیں کیا لیکن وہ free ہوتی چیلڈ ایجوکیشن اللانس بھی نہیں لے پایا میں فور سم ریزن کیونکہ وہ جس طرح سے ملتا تھا اس میں fit نہیں ہوتا تھا تو لیکن وہ بہرحل ہے اگر میرے بچے university پڑھیں گے تو مجھ سے fees نہیں لگے گی تو benefit تو ہے اگر میں ایسی چیز بنا رہے ہے وہ اپنے employees کو free دیتی railway ہے اپنی employees کو travel concession دیتی ہے چاہے وہ restriction ہو کہ سال میں 2 pass ملیں گے 3 pass ملیں گے لیکن free travel کر رہے ہے کوئی kis state kip roadways corporation کہ لو تو وہ اپنے employees کو free travel kis solat دیتی ہے تو اس ساری چیزیں جو kind میں ہے یہ بھی compensation میں شامل ہو چیزیں شامل نہیں ہوں گے جو illegally لوگ لے لیتے کہ بجلی ویبھاگ میں نوکری کرتا ہوں تو میری بجلی free ہے وہ شاید ہے نہیں اگر وہ free ہے تو وہ kind میں آ جائے اور اگر free نہیں ہے تو چھو رہی ہے ٹھیک mixed income of self employee یہ میں نے اس لیے لیا اس لیے rent interest profit یہ چیزیں جہاں پر clear cut demarkated نہیں ہے آپ ہیں آپ چھوٹا سا business کرتے ہیں آپ اپنی building سے operate کر رہے اس میں دسترہ کے کام آپ بھی کر رہے تو demarkation مشکل ہے کتھ rent income ہے کتھ interest income ہے تو جہاں mixed income of fund گیا ٹھیک ہے پھر consumption of fixed capital یہ کیا ہے depreciation جو میں بتائی چکا ہوں پیشلے اور net indirect taxes net indirect taxes کا مطلب وہ tax جو آپ pay کرتے ہیں اور وہ جو آپ کو government سے ملتا ہے subsidy کی شکل پہ تو وہ net indirect tax ہو گا تو یہ سب کو ملاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے gdp at market price اچھا اب gdp at market price میں سے اگر آپ net factor income earned from approach جوڑ دیں تو یہ gdp at gnp بن gdp at market price میں سے اگر آپ یہ چیزیں minus کر دیں net indirect taxes تو یہ کیا بن گیا یہ بن گیا gdp at factor cost اب gdp at factor cost میں gdp at factor cost جو ہے اس میں اس میں سے sorry اس میں سے اگر اس میں جوڑ دیں بن کے net factor income earned from abroad یہ چیز بن گئی آپ کی gdp sorry یہ چیز بن گئی آپ کی gnp ٹھیک یہ بن گئی gnp اور gnp میں سے جب آپ depreciation یعنی یہ component یہ نکال دیں depreciation تو یہ بن گئی آپ کی n p اچھا ایک چیز اور بتا دیں profit کے سلسلے میں میں آپ بتا تھا کہ mixed income of the self employed وہ اس لئے بھی کیا ہے اس میں یہ سارے component آجاتے ہیں جو undistributed profit ہے بہت ساری company میں profit جو ہو اس میں پورا distribute نہیں کیا تو وہ profit generate ہوا نہ وہ آپ کو شامل کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ہوتا لیکن جو انہوں نے ریٹین کر لیا جیسے کہتے ہیں undistributed profit یا retained earning وہ company اس کام کے لئے کرتی ہے کہ اپنے company کے expansion plan کے لئے company کو expand کر نا تو اس کے بدلے کے مجھے compensatory shares ملتے ہیں تو وہ بھی اس کا شامل ہے جو اس نے company نے نہیں دیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور جو corporate tax ہے وہ لگتا ہے اس میں اس کا شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا income method ہوا اب وہ چیز ہے کہ اصل میں ان سب چیزوں کی دروت کیوں پڑھتی ہے اگر آپ concept کو سمجھ لیں گے تو سوال کسی طرح سے بھی پوچھیں آپ سے ہوتا کی بہت سارے item دے دی کہ یہ undistributed profit ہے اور imputed rent ہے اب اس میں سے آپ یہ component آپ compute کیجئے تو اب اس میں سوالوں کی practice کرنا ہے تو میں آپ کو یہ رائے دوں گا سوالوں کی practice کرو ایک چیز کو اور خیال نہیں اس میں پینشن شامل نہیں کریں کیا ہوا transfer payment وہ payments ہوتے ہیں جس کے بدلے میں آپ کچھ دے نہیں رہے گورنمنٹ کو نہ service کی شکل میں نہ goods کی شکل میں تو وہ transfer payment ہے اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جیسے pension ملی یا scholarship کو ملنا تو وہ تو کر نہیں رہے وہ transfer payment اس میں شامل نہیں ہوں یہ چیز آپ دھیان رکھئے گا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے item ہوتے ہیں جیسے میں نے اس کے یہ گنایا آپ کو cash اور kind میں اب اس طرح کا ایک item ہوتا ہے social security contribution ہے بہت سارا social security contribution آپ کی company دیتی ہے گورنمنٹ کا office دے رہا ہے اس طرح کے item بہت سارے ہوتے ہیں تو اگر آپ concept clear ہو جائے گا تو پھر ان item کو بہت آسانی سے classify کر پائیں گے کہ میری رائی ہے کہ پڑھئے اور finally expenditure method ہم کر چکے ہیں output method جس value added method بھی کہتے income method and the entire expenditure that is carried out in an economy by individuals corporates government as well as the net export or net foreign spending on our goods مطلب جو total expenditure economy میں ہو گا کھے پر goods and services وہ کیا چیز possibility ہو سکتی ہے جو ہم آپ جو consumer expenditure کرتے ہیں وہ ہوگا جو companies investment کرتی ہیں on capital goods and other things وہ ہوگا یا جو government خرچ کرتی ہے وہ ہوگا یا جو باہر کے لوگ ہمارے خرچ کرتے ہیں اس میں سے وہ چیز نکال دیں جو ہمارے یہ total expenditure ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ c plus i plus g c plus i plus g plus net export ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے gdp at market price اچھا اب ہم اس کو کرتے کس طرح سے ہیں بلکل وہ ان میں ساری چیز میں کیا کیا لیں گے کیوں یہ سب کو separate کیا ہے یہ جو ہے یہ ہے private consumption on private final consumption expenditure okay جو c جو ہے جو private consumption expenditure 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 by household this include individuals as well ٹھیک ہے یعنی purely وہ expenditure جو ہو رہا ہے کس چیز کے اوپر جو consumption expenditure consumption expenditure اور investment expenditure کا اگر آپ فرض سمجھیں تو وہ expenditure as a result of which یعنی جس expenditure کے result میں آپ کی future income بڑھنے کی امید ہو یعنی آپ نے کھانا کھا لیا اس سے future income نہیں بڑھے گی آپ نے car drive کر لی اس سے future income نہیں بڑھے گی اگر taxi چلا رہا ہیں تو بڑھے گی لیکن وہ consumption expenditure نہیں ہوگا اس کے اوپر میں بھی آتا ہوں تو یہ expenditure سارے آپ نے pen خرید لیا آپ کوئی electronic gadgets خرید لیا یہ سارے expenditure جو ہیں آپ نے services hire کی made کی services اور دوسری کوئی services hire کی سارا consumption expenditure ہے اچھا investment expenditure کیا ہے اس کو ہم پھر private expenditure on purchase of capital assets purchase of inventories یہ سارا جو ہے یہ کیا ہوا یہ کون کر رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں جن کو کمائی کر نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ industrialist ہوئے اب industrialist یہاں وہ definition نہیں جن کی بہت بڑی مل ہے وہ industrialist ہوا امبانے industrialist ہوئے اور اڑھانے ہوئے اور ٹاٹا ہوئے اور درلا بلکہ کوئی بھی وہ شخص جو کہ ان چیزوں پر خرچ کر رہا ہے جس سے total stock of capital میں addition ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے کوئی آپ نے گار خریدی اس پرپس سے کہ اس ٹیکس میں چلانا ہے تو یہ آپ کا capital expenditure ہے یہ consumption expenditure نہیں کیونکہ اس سے آپ بڑھے گی یا آپ نے کوئی instrument خریدا فور example آپ اپنے کوئی service run کرنا چاہتے ہیں آپ computer خریدا تو یہ آپ capital expenditure count ہو گا کیونکہ وہ اس کے لئے capital asset ہوا inventories وہ ہے جو business کے لئے ان چیزوں کو stock میں رکھتی ہیں انہوں نے خریدا اپنا inventories کو بلد inventories میں ہے تو وہ سارا expenditure جو ہے وہ investment ہوا اچھا ہم نے یہاں private کیوں کہا اور یہاں پر private consumption کیوں کہا اس لئے کہا کہ چونکہ government بھی یہ کام کرتی ہے لیکن government کا consumption expenditure اور investment expenditure nature کے حساب سے وہ ان دونوں چیزوں سے تھوڑا different ہوتا ہے وہ difference کیا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں اچھا ایک چیز کا اس میں اور دھیان دکھئے گا آپ ایک individual ہیں آپ نے ایک لگی لگائی factory پہلے سے چل لئی تو یہ investment نہیں ہوا اس لئے یہ country کے ساب سے investment ہے آپ کے ساب سے ہوگا چیز دکھر نسلی compensation to employ جو ہے it becomes a wider term اس لی ہم compensation to employees اس میں کر رہا ہیں پھر ہے government expenditure on capital stock government بھی تو خرچ کرتی ہے government invest بھی کرتی بہت ساری چیز میں جو government کو اس سے آئے گا تو یہ دو چیز ہیں جو ہیں یہ government کا ایک طرح س consumption expenditure ہے یعنی ان expenditure کے result میں government کا future revenue بڑھنے نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو consumption کا nature کا ہو گیا اس لیے جو government کے جب ہم expenditure کی بات کرتے ہیں تو revenue expenditure اور capital expenditure اس کو کہتے ہیں جس کو میں نے اس ہم اپنا individuals کا welfare کو بڑھانا government کا services provide کرنا quality of life کو لوگوں کی better بنانا by providing better infrastructure better social security net etc government bہت ساری چیزوں پہ خرچ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب government کے بہت سارے خرچے جو ہیں وہ ہم جو کرتی ہے وہ بھی revenue expenditure ہے اس لئے ہم outright revenue expenditure نہیں لکھا وہ کیا ہے government subsidy دیتی تو subsidy جب government نے دی تو کسی چیز کو پرشیز تو کیا نہیں یا government نے اپنی produce کی چیز کسی کو under price کر دیا تو آپ کو اس کی market value کے حساب سے اس کو کر نا ہے یا government نے pension دی unemployment allowance دیا یا for example آج کل lockdown کے حالات چلنا ہے تو government نے 5.5 100 روپی سے کہہ رہے ہیں یا demand ہو رہی زیادہ پہ کیونکہ اس کے result میں وہ کوئی چیز خرید نہیں رہے یعنی کوئی service award تو produce ہو ہی نہیں تھی جس کو خرید جا رہا ہے اسی طرح سے جب interest کا payment کریں گے public debt کے اوپر وہ بھی شامل نہیں ہوگا اس پرپس سے اس کو بھی transfer payment ہی کہتے کیونکہ وہ loan جب آپ نے pass میں کبھی لیا تھا اس کا interest پہ کر رہا ہو تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہوگیا consumption ہوگیا investment ہوگیا government expenditure ہوگیا اور net export سیدھا سیدھا ہے جو آپ آپ export کر رہے ہیں اور جو آپ import کر رہے یعنی ایک وہ ہے جو باہر کے لوگ آپ country کے خج کر رہا ہے اس میں capital goods consumption goods دونوں ہو سکتی تو یہ چیزیں ہو گئیں یہ اب ہمیں اس میں کیا چیزیں شامل کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ہم پہنچے ہیں gross domestic product at market price کے اوپر ہمیں چاہیے national income کی figure یعنی بہت سارے indicators national income gdp بھی ہوتا ہے ndp بھی ہوتا ہے ndp بھی ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں at market price at current price at constant current price بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کون سا variant آپ use کرتے ہیں تو وہ اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا چیز آپ estimate رہے ہیں فور example آپ نے اکسر سنا ہوگا کہ government کا expenditure as a percentage of the gdp تو اس میں آپ نے national income کیوں نہیں لیا gdp کیوں لیا کیونکہ gdp جو ہے وہ آپ کے production volume کو ناپ رہی ہے country کے اندر اس حساب سے آپ کتنا دیفیسٹ ہے آپ فسکل دیفیسٹ کا ہے جو آپ کا بار انگری ko air mint ہے تو اس چیز پہ میں آتا ہوں کہ اس سے ہم اپنی national income کی figure یعنی NNP at factor cost کس طرح drive کریں تو یہ جو ہے ہمارا gdp sorry at market price اس میں سے اگر آپ depreciation نکال دیں depreciation نکال دیں یعنی consumption of the capital یعنی وہ wear and tear یا جو expenditure جو productive apparatus کو maintenance پر خرچ ہوتا ہے وہ نکال دیں یعنی consumption of consumption of capital consumption of fixed capital rather یعنی اس میں building کی مرمت بھی ہو سکتی ہے یہ چین ہیں جو ہیں یہ کیا بن جاتا ہے آپ کا یہ بن جاتی ہے آپ کی net domestic product again at market price تو یہ ہے ہمارے پاس net domestic product at market price that is equal to gross domestic product at market price جو یہ ہے جو سے آپ depreciation یا consumption of fixed لکھلو یہاں پر fixed capital تو یہ آپ کا بن گیا net domestic product at market price لیکن ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو national income کی figure چاہیے لیے لیے کہ by definition اگر کوئی چیز نے mention کی تو national کا مطلب ہوتا ہے net national product at factor cost ٹھیک ہے تو ابھی تو وہاں سے ہم تھوڑا سا دور ہیں تو اس میں سے جو کہ net domestic product at market price ہے اس میں سے اگر آپ minus کر دیں net indirect taxes اوکے net indirect taxes اب اس میں سے ایک اچھ ہے تھوڑا سا میں نے یہ word net لگا دیا net indirect taxes کا مطلب کیا ہے indirect taxes یہ تو اور اس میں subsidy اگر sorry net indirect taxes میں سے minus کر دیں گے subsidy ٹھیک ہے یعنی اس میں سے net indirect taxes گھٹیں گے اور subsidy جوڑے گی تو net indirect tax جو بھی اس کا result آج تو اس میں اگر آپ لکھیں گے تو یہاں subsidy کو پھر minus کر کے نہیں لکھیں گے اگر آپ indirect taxes کو اس کے ساتھ اس طرح سے بھی لکھیں لکھیں گے تو وہ figure بنتی ہے آپ کی indirect ndp at market price minus indirect taxes plus subsidies کیونکہ subsidy اگر negative tax ہے یہ آپ کیا بنا یہ بنا ndp at factor cost ٹھیک ہے net domestic product at factor cost ہمیں کیا چاہیے net national product اب ابھی یہ national نہیں آپ اس میں سے net domestic product at factor cost میں سے بلکہ اس میں سے نہیں بلکہ اس میں add کر دیں net چیز ہے آپ کی یہ expenditure method سے national income compute ہوتی ہے تو measurement میں تو اتتا ہی اور precautions جو ہیں وہ میں بتا ہی چکا ہوں کیا کیا لینا ہے اور difficulties کیا کیا ہوتی ہیں national income کو compute کرنے میں وہ ہی ہیں جو دوسری جگہ ہیں وہ جہاں بھی apply ہوں گی کہ informal sector ہے non monetized sector بہت زیادہ ہے جو self consumption کے لئے چیزیں ہیں وہ market پہ نہیں آ پاتی ان کا valuation ایک problem ہوتی ہے ایٹ سیٹر double counting کی ایک پرابلم ہے اس کے لئے آپ precautions لینا ہوتی ہے تو یہ سارے جو ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ national income کے سلسلے میں چونکہ ایک طرح کی balance sheet ہے اگر آپ کے سامنے بہت رائز وہ بھی کرا دوں گا تاکہ وہ exam میں آپ کے کام آ سکیں تو measurement میں تو اتنا ہی nation کا متعلق اگر اور کوئی چیز رہ گئی ہے i will check تو وہ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو میں کر دوں گا so guys thank you very much